تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے بڑا اچھا سوال آپ نے ریز کیا آج تحریک عدم اعتماد جمع تو اکراد ہی گئی ہے اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب چونکہ سب کی نظریں اس پر لگ چکی ہیں کہ کیا اس میں اپوزیشن کو کمیابی ملے گی یا پھر حکومت ایک بار پھر اپوزیشن پر وار اپنا کرنے میں کمیاب ہو جائے گی اور وہ ایک بار پھر کمیاب ہو جائے گی اور وہ عدم اعتماد جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے ایک الیکشن آنے والا ہے اس سے پہلے اپوزیشن کے لیے یہ ایک خطرناک جیس آفت ہو جاتی ہے اگر یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اگر ہم عدم اعتماد کی بات کریں تو ہمیں تھوڑا سا پاکستان کا جو پولٹیکل کلچر ہے جو ہمتی کلچر رہا ہے اس سے پہلے اس پر نظر دڑھانے چاہیے کہ اس سے پہلے کتنی بار ایسی تحریکیں آئی ہیں اور ان کو کس حد تک کمیابی ملی ہے تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں دو بار تحریکی عدم اعتماد لائی گئی ہے پارلیمنٹ میں سٹنگ وزیراعظم کے خلاف اور لکی لکھ ہیں یا پھر ان لکی لکھ ہیں دونوں بار وہ تحریکیں ناکام ہوئی ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ تیسرا واقعہ ہے کہ تحریکی عدم اعتماد لائی جار کی ہے اپوزیشن کی جانب سے اور ابھی کچھ دنوں میں پتا چل جائے گا کہ اس تحریک کا کیا انتیجہ نکلے گا اگر یہ تحریک کمیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی اسٹری کی پہلی تحریک ایسی ہوگی کہ جو ایک سٹنگ وزیراعظم کے خلاف کمیاب ہو پائے گی تو اب جو ہاں تک تعلق ہے کہ یہ کمیاب ہو پائے گی یا نہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز کے گرام بات کریں تو تحریکی عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے لیکن افسوس ان دونوں جماعتوں کے لیے یہ ہے اور سوچنے والی بات بھی یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک پیج پر موجود نہیں ہے بلاول بٹو زرداری جو کہ علاقے سے لانگ مارچ لے کر اسلام باہر در پہنچ چکے ہیں آج آٹھ مارچ کا جب ہم یہ ویڈیو ریکار کر رہے ہیں وہ اسلام باہر میں پہنچ چکے ہیں اور اس لانگ مارچ میں ہم نے کسی پارٹی کو ساتھ شامل نہیں کیا اور وہ اکیلے ایک اپنی پاور کا مظاہرہ کر چکے ہیں جہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب اپوزیشن کی اعتمادیں ہیں وہ خود بھی ایک پیج پر موجود نہیں ہیں اور اس کنڈیشن میں اس سیچویشن میں تحریکی عدم اعتماد لے کر آنا اور پھر اس کو کمیاب کرنے کے لیے ان کو ایک پیج پرانا بہت ضروری تھا لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حکمتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جو اپوزیشن کے آٹھ سے دس اراخین ہیں وہ ان کی چیپ میں ہیں تو اگر ایسی صورتح آل ہے تو پھر تو اپوزیشن کو موکن ہونی پڑے گی اور یہ تحریک عدم اعتماد جو آگے الیکشن آ رہا ہے اس سے پہلے اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پوری جو ملک میں جو عوام ان جواسوں کے ساتھ ہیں اور پورا ایک جو الیکشن سے پہلے جو ماحول بن جائے گا وہ ایک بارتی پی ٹی آئی کی طرف چکا ہو گا اس کا تو میرے ذاتی رائے کے مطابق یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں اپوزیشن کو ناکامی کا زامنہ کرنا کرے گا شکریہ